بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے کافی عقصے سے انسٹرگرام فیس بک اور یوٹیوب کے طرح مختلف سوالات پوچھے جا رہے تھے اور میں تاخیر کرتا جا رہا تھا کہ ان کے جواب دوں بلا ہے آج میں نے سب ان سوالوں کو اکٹھا کیا ہے میرے نام میر شکیل احمد ہے بائی پروفیشن میں فیزیو تیرپیسٹ ہوں اور میں گرکی ٹریسٹ ٹیچنگ ہاسپیٹل میں کلینیکل سپروائزر کی حدمات سے انجام دے رہا ہوں پرائیوٹ پیکٹس میری پنجاب میڈیویل سینٹر جیل روڈ پر ہے میں گجرات میں پیدا ہوا تھا جلالپور جٹا ایک گاؤں ہیں گجرات میں وہاں پہ پیدا ہوا تھری کلاس میں لاہور آ گیا تو زندہ دلانے لاہور ہی میرا شہر ہے جی میری شادی پچھلے سال ہی ہوئی میں نے کافی لیٹ شادی گی کیونکہ مجھے لگا تھا کہ انسان کو سٹرگل کرنی چاہیے بہت ساری چیزیں بنا لینی چاہیے انسان کو سٹل ہونا چاہیے اور پھر جب آپ کو سول ویٹ میل جائے تو شادی کر لینی چاہیے میرا دو ہزار سات سے لے کر اب تک تقریباً یہ سولہ سے سترہ سال بن جاتے ہیں اور اتنا میرا کلینکل ایکسپری دیا سے فیزیکل تھیرپی کی کاؤنسل کے لیے میں نے بہت سٹل کی اور میں نے اپنا ٹائم اپنا پیسہ اپنی جسمانی مشکت ہر طرح کی کوشش کی لڑائیاں کی بہت ساری چیزوں میں گسے رہے کوششیں کرتے رہے اب کوشش اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے ایسے لگنے لگ گیا تھا کہ صرف میں واحد بندہ ہوں جو کاؤنسل کی سٹرگل کر رہا ہے جب بھی کسی جگہ پہ آنا جانا ہوتا تھا تو میرے ساتھ بہت چند لوگ ہوتے تھے عوام جو سوشل میڈیا پہ بولتی ہیں ویسی ہے نہیں تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس فیلڈ کے لوگ اسپیشلی ینگ ملڈ اس فیلڈ سے سنسیر نہیں ہیں تو میں نے سٹرگل چھوڑ دی فیزیو ٹیرپی کی کاؤنسل کب بنے گی فیزیو ٹیرپی کی کاؤنسل جب سلوان حان شادی کر لے گا تب بن جائے گی اب سیچوریشن بہت زیادہ ہو گئی ہے نوکریاں ہیں ہی نہیں اگر سچ بولنا ہے تو پھر سچ میں فیلڈ تھوڑی سی نیچے بھی آتی ہے لیکن اگر جھوٹ بولنا ہے تو پھر آپ فیلڈ کو اٹھاتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوکریاں بہت ہیں تو پاکستان میں ایساچ نوکری نہیں ہے میں نے اب یہ دیکھا ہے کہ لوگ ایٹی ٹو نائنٹی پرسٹ باہر جا رہے ہیں کیوں؟ یہاں پہ جوب ہے ہی نہیں اور جس کے پاس ہے اس کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے جوب کے ہونے کی تو باہر چلے جانا جو کر رہا ہے فیزیو تھیرپی اس کے لیے بہتر آپشن ہے وہ شادی کرے اور پھر اپنی فیملی کو لے کر باہر چلا جائے مرد سے کبھی بھی یہ سوال نہیں کرتے اس کی انکم کا لیکن چونکہ میرا تجربہ زیادہ ہے اور میں مکنون رقم کما لیتا ہوں جس سے گھر کا گزر بسر ہو جاتا ہے فیزیو تھیرپی کی کانسل چونکہ ہم لوگوں میں یونٹی نہیں ہے ہم لوگ اکٹھے نہیں ہوتے ہم لوگ پیسہ کمانے میں مگن ہیں اور ہم لوگ کو کانسل کی ضرورت نہیں ہے اور بہت سارے لوگ جو کانسل کی بات کرتے ہیں جو سوشل میٹیئر کو پرولر ڈالتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ کانسل ہے کیا پیسے انسان کے مقدر میں جتنا رزق ہوتا ہے وہ اس کو ملتا رہتا ہے لیکن فیزیو تھیرپی کے علاوہ آپ بہت سارے طریقوں سے پیسے کما سکتے ہیں لوگ ورکشپس کروا کے کما لیتے ہیں آج کل آئی ٹی کا دور ہے اور فیزیو تھیرپیسٹ کو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جتنی بھی اس سے منسلک چیزیں آتی ہیں اس سیکھ لینی چاہیے لیکن میری یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ایک آجے دن کی آکوپینچر کر لی یا کائروپیکٹر کر لی تو اس کی پریکٹس میں لگ جائیں یا اس طرح تو میں ان چیزوں کو مناسب نہیں سمجھتا آپ ورڈ سیکھیں پاور پائنٹ کے ڈیفرنٹ کوسز ہیں جو کہ گوگل پہ موجود ہیں اور بہت سارے آن لائن کورسز ہیں جو کہ فری کورسز ہیں وہ کر لینے چاہیے ڈیجیٹل دنیا میں آ جائیں ڈیجیٹل دنیا ایسی دنیا جو آگے جا کے آپ کو بہت کامیاب کروا دے گی انسٹیوٹ کی سیلیکشن ہمیشہ مانیٹر کرتی ہے آپ کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ انسٹیوٹ کی ہسپیٹل اٹیشمنٹ ہے یا نہیں ہے لیبز کیسی ہیں بہت جن کا کیسا ہے ان کی ڈگری جو ہے اس کی کتنی ورث ہے فیزیو تھرپی کے انسٹیوٹ کی سیلیکشن میں یو ایچ ایس سے افیلیشن بہت ضروری ہے فیزیو تھرپیسٹ کی ریسپیکٹ اور پیسہ اب فیلڈ میں دو چیزوں کے لیے آتے ہیں سوشل ریسپیکٹ اور پیسے کے لیے تو جب ہم لوگ آئے تھے تو ہمیں تو سوشل ریسپیکٹ کا اندازہ نہیں تھا ہم تو پیسہ کمانے آئے تھے لیکن ہم لوگ سوشل ریسپیکٹ کے لیے آتے ہیں لیکن انفرچنیٹلی پاکستان میں ابھی اتنی اویرنس نہیں ہے ابھی اتنی ریسپیکٹ اس فیلڈ کو یہاں پر نہیں ملی اور ابھی تک بہت سارے فیزیو تھرپسٹ بہت سارے لے مین ڈاکٹر کے ٹائٹل کے پیچھے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں علاقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے میری شادی کافی زیادہ فیلمی انداز سے ہوئی بہت زیادہ لڑائیاں لڑنی پڑی بہت زیادہ کوششیں کرنی پڑی کیونکہ میں ایسا بندہ تھا جن کی زندگی میں شادی اتنے آسان طریقے سے نہیں ہو پاتی تو آپ کو بہت افرٹ کرنی پڑتی ہے تو میں نے بھی بہت افرٹ کی اور میں ایک دفعہ جان لگا کر سردھر کی بازی لگا کر ہم نے بھی شادی کر لیا میں سمجھتا ہوں اگر میں ٹھیک طریقے سے اپنے اس سوال کو انصاف کے ساتھ جواب دیسے ہیں تو فیزیو تھیرپی میں لڑکوں کی سٹرنٹز زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ فیزیو تھیرپی جو آپ نے ارننگ کرنی ہے اس کا بہت بڑا سورس ہوم ویزٹس ہے اور آپ ہوم کیئر کرتے ہیں جس کی بنا پر آپ کو پیسے ملتے ہیں آپ پیسہ کماتے ہیں برقسمتی سے پاکستان میں ابھی سوشل سرکل اس طرح کا نہیں ہوا کہ ہوا تین ہوم کیئر کا حصہ بن سکے اور ہوا تین اس فیلڈ میں آ جاتی ہیں لیکن بعد میں وہ اتنی ارننگ نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے ڈپریشن کا ایک محول کریئٹ ہوتا ہے جی فریشیف کے لیے یہی ایڈوائز ہے کہ آپ محنت سے کام کریں آپ اگر محنت کرتے ہیں تو کامیاں بھی ملتی ہیں یہاں پر ایک ٹرنڈ بن گیا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہوگی میرے پاس اچھا موبائل ہوگا اور میرے ہاتھ میں خوبصورت گھڑی ہوگی تو میں کام کروں گا اور پھر میں بہت پیسے کم ہوں گا حالانکہ ایسا نہیں ہے میرے دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ وہ لوگ جو سخت محنت کرتے ہیں جن کے پاس ایک ٹوٹی پوٹیزی بائی ہوتی ہے اور وہ بالکل شرم ججک نہیں کرتے محنت کو عظمت سمجھتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہیں ان کے برعکس جو لوگ آتے ہی ایک اپنے اوپر برینڈ کا لیبل چپکا لیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ پہلے ہمارے پاس ساری آسائشیں ہوں گی تو ہم اس کو بڑے اچھے طریقے سے کریں گے تو ایسا پاسیبل نہیں ہے کام زیرو سے شروع کیا جاتا ہے پھر آپ ہندرڈ پہ آتے ہیں میں نے ابھی تک تین فیزیو نائٹس کروائیں ایک پی ایس ای کے نام سے ٹورنمنٹ کروایا آپ بہت ساری اور چیزیں کروائیں اس میں آپ کو ایک تو اپنے پاس سے بہت سارے پیسے لگانے پڑتے ہیں بہت ساری آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے اس ایفرٹ کو اپریشیئٹ نہیں کیا جاتا اور آپ کو مختلف طرح کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور آپ اپنی زندگی کے مشکل ترین محنت اس کام میں اس وقت لگاتے ہیں کہ لوگوں سے اینٹریز ہی کٹھے کرنا اس سارے کو منیج کرنا اور اس کے بعد سب سے مشکل کام ہوتا ہے کہ آپ تعریفی الفاظ کی بجائے آپ لوگوں سے بڑے الفاظ سنیں تو آپ تکلیف میں ہوتے ہیں تو آپ کی کام میں نے چھوڑ دیا پروٹیس اس لیے چھوڑ دیئے کیونکہ جب میں نے پہلا پروٹیس کیا کہ ہمارے پاس تقریباً جو سچ سچ بولا جائے تو پانچ سو کے قریب لوگ تھے لوگوں کو ایک ایک کر کے جگایا گیا سارا کچھ کیا گیا اس کے نتیجے میں کچھ نہ کچھ ہمیں حاصل ہوا دوسرا پروٹیس بہت سوشل میڈیا پہ ہنگامہ تھا ایسے لگتا تھا چار پانچ ہزار فیزیو تھیرپیسٹ ہی کٹھا ہو جائے گا تو وہاں پہ دیر دو سو کے قریب میرا حیال ہے کہ جو میں نے اٹینڈنس لگائی تھی وہاں نے ایٹی ٹو کی لگائی تھی تو ایک سو بیاسی لوگ صرف وہاں پہ موجود تھے اور وہ بھی آپ اپنی جان پہچام والے لے کر جاتے ہیں اور جو آتا ہے وہ آپ کے اوپر احسان کرتا ہے کہ تانڈے پیچھے ایسی آگئے ہیں تو پھر وہ چیز نہیں بنتی تو میں نے پھر یہی سوچا گیا یہ آپ کے لوگ لائل نہیں ہیں سنسیر نہیں ہیں نہ صرف آپ کے ساتھ بلکہ اپنی فیلڈ کے ساتھ تو پھر پروٹیسٹ کو بھی حیر بات کہہ دیا گیا فیزیو تھیرپیسٹ کو تو میں پہلے ایڈوائز دے چکا ہوں ان کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ اس اس طرح کام کریں لیکن میری حصوصی نصیحت فیمیل فیزیو تھیرپیسٹ کو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے لڑکوں کی سٹریند واقعی چار گناہ لڑکیوں کی نسبت کام ہے لڑکیاں چار گناہ بلکہ اس سے زیادہ اگر آپ دیکھیں اسی کی کلاس میں سے ستر لڑکیاں ہیں اور دس لڑکیاں تو لڑکیاں ٹیلنٹیٹ بھی زیادہ ہیں کمپیٹنٹ بھی ہارڈ برکی بھی لیکن ہمارا سوشل انوائرمنٹ ایسا نہیں آئے کہ وہ اس فیلڈ میں آگے زیادہ پیسہ کما سکیں کچھ لوگ کماتے نہیں ہیں کچھ لڑکیاں تو میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کو بلکل مردوں کی طرح کام کرنا چاہیے ان کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے اپنی ایفٹس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اپنے اندر سے یہ ججگ یہ شرم حتم کرنے چاہیے ہماری کاؤنسل کے نام بننے میں ایک بہت بڑا رول فیمیل فیزیو تھیرپسٹ کا فلی پارٹیسپیشن ان کی جو نہیں ہوئی یہ ہے میل حضرات تو آ جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ تو کسی نہ کسی مہانے سے آ جاتے ہیں ان کی سٹرنس بھی کام ہے اگر فیمیل فیزیو تھیرپسٹ یہ ویڑا اپنے کندوں پر اٹھا لیں تو کاؤنسل بن جائے گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب فیمیل فیزیو تھیرپسٹ کو لیڈ کرنا چاہیے ان کو اس مہم کا حصہ بننا چاہیے اور وہ یہ مہم لڑکوں سے زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں